ایم ایف کے ساتھ مل کر بجٹ بنانا پڑا اور حالات کا تقاضہ بھی یہی تھا وزیراعظم شہباز شریف کے قومی اسمبلی میں سارے خیال بولے اخراجات میں کمی سے مطالق معلومات ایک ڈیڑھ ماہ میں سامنے لائیں گے بلابال بھٹوز اداری نے آپریشن ازمیس تحکام کی حمایت کر دی کہتے ہیں حکومت نے دہشت گرنی کے خلاف تگڑا قدم اٹھایا فاتہ اور پاتہ میں سنت پر ٹیکس واپس لے رہے ہیں وزیر خزانہ محمد ورنگزیب نے کہا فیصلہ وزیراعظم کے ہدایت پر کیا گیا چیف الیکشن کمیشنر فوری طور پر استیفہ دیں سنی اتحاد کاؤنسل کے قومی اسمبلی میں چیف ویب آمی ڈوگر کے خطاب کہا فارم سنتالیس کے رکی نے اسمبلی کو ساتھ ارب انتیس کروڑوں پر نہ دیں اور ملکہ کو حسار باری میں تمام اقسام کی تعمیرات پر فوری پابندی کمیشنر راولپنی کے حکم پر انتظامیانی پابندی کا نوٹیفیکشن جاری کر دیا آپریشن اسم استقام میں انٹالیجنس کی بنیاد پر کاروائیاں ہوں گی وزیراعظم نے کابینہ اجلاس میں وضاحت دے دی شہبہ شریف کی کابینہ کو اسم استقام آپریشن پر تفصیلی بریفنگ وزیراعظم نے کہا آپسی لڑائیوں کے بجائے اسم استقام آپریشن کو سپورٹ کرنا ہوگا اسم استقام آپریشن سے متعلق غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں اسم استقام آپریشن ماسی کی طرح بڑے آپریشن سے مختلف ہے اسم استقام آپریشن تمام پہلوں پر مجتمع ایک قومی وزیون ہے یہ آپریشن کسی مقصود علاقے میں نہیں ہوگا آپریشن سے آبادیوں کو نقل مکانی یا انقلان نہیں کرنا پڑے گا ہم نے ایک بہت تگرک قدم اٹھایا ہے جہاں تک دیشت گردی کے مقابلے کے لیے فیصلہ کیا کیا ہے تو کانسلٹیشن سے آپ کے چاہب وہ معاشی فیصلہ ہو یا جو بھی فیصلہ وہ زیادہ مضبوط ہوگا جب تک پولٹیکل انپوٹ نہیں ہوگا آپ کا برجٹ نہیں چلے پاکستان کے عوام کا اصل مسئلہ کیا ہے ان کو فکر نہیں ہے کہ کون جیل میں ہے کون جیل میں تھا اور کون جیل میں جائے گا ان کا اگر کوئی فکر ہے کوٹی کا پرمکان کا فکر ہے جناب سپیکر پاکستان کا لانگ ٹرم مسئلہ کو اگر ہم نے ایڈریس کرنا ہے تو چارٹر اوف اکانومی کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا ہمارا بجٹ بننے سے پہلے آپ کے ایلائیز کے ساتھ بھی اور اپوزیشن کو بھی دعوت دیا جائے کہ ہم بیٹھے آنے والے سال کا بجٹ آ رہا بلاول پوٹوزر داری نے اپریشن نظمی استحقام کی حمایت کر دی کہتے ہیں حکومت نے دہشرت گرنی کے خلاف تگڑا قدم اٹھایا حکومت مشکل فیصلوں پر ہمارے ساتھ مشاورت کر رہی ہے اپوزیشن سمیت تمام سٹیک ہولر سے بھی مشاورت کرے عوام کو فکر نہیں کون جیل میں تھا کون ہے اور کون جیل جائے گا عوام کو صرف روٹی کپڑا اور مکان کی فکر ہے محساق جمہوریت کے بغیر عوام کی امید پوری نہیں کی جا سکتی بلاول پوٹو کا سیلز ٹیکس جمع کرنے کا اختیار صوبوں کو دینے کا مطالبہ کہا صوبے حدف پورا نہیں کرتے تو اپنے بجٹ سے حدف پورا کریں گے سپلس سیلز ٹیکس کی صورت میں صوبے اضافی ریونیو اپنے پاس رکھیں گے اُدھا پیپلز پارٹی بجٹ پر ووڈ دینے کے لیے مان گئے ٹیکس کمیٹی کی میٹنگ کے مان جو عزمے استحکام کا جو آپریشن لانچ کرنے کا اس کو کمپیر کیا جا رہا ہے ضرب عزب سے یا راہ نجات سے یا رد الفساد سے مقاصد تو وہی ہیں کہ ایک ٹیرریزم جو ہے اس کے خلاف جو ہے یہ آپریشنز ہوئے ماضی میں اس کی کانٹینیوشن ہے اس وقت اور آج کی سیچویشن میں ایک بڑا ایک بنیادی فرق ہے اس وقت پورے پورے علاقے جو تھے وہ دن رات کے لیے نو گو ایریاز بن چکے ہوئے تھے آج ویسی سیچویشن کوئی نہیں ہے اس کو جو ریوائیو کیا گیا ہے انہی لائنوں پر ریوائیو کیا گیا ہے چاروں چیف منسٹر موجود تھے کسی نے مخالفت نہیں کی اس پلان کی آپریشن عظم استحکام خاص طور پر خیبر پختونقہ اور بلوچستان میں ہوگا دہشت کرتی قابو نہ کی تو دوسرے صوبوں تک بھیل جائے گی وزیر دفاع خواج آسف کی نیوز کانفرنس کہا اپکس کمیٹی میں وزیراعلا خیبر پختونقہ نے آپریشن پر کوئی اعتراض نہیں کیا وزیراعلا کے پی نے دبے لپسوں میں آپریشن کی حمایت کی تھی آپریشن عظم استحکام کا مقصد دہشت کرتی کا مکمل خاتمہ ہے یہ آپریشن چین یا کسی کے کہنے پر نہیں اپنی مرضی سے کر رہے ہیں آپریشن عظم استحکام کے کوئی سیاسی عظائم نہیں تحریک انصاف سمیت تمام جماعتوں کے تحفظات دور کریں گے ہماری خیبر پختونقہ کی حکومت خیبر پختونقہ میں کوئی آپریشن عوام کی مرضی کے بغیر نہیں ہونے لے گی لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کے لیے آپریشن ضروری ہے تو پہلے اس کو قومی اسمیلی میں پیش کریں اگر اوپن نہیں کر سکتے ان کیمرہ کریں آرمی چیف آئے ڈی جی آئے آئے جس طرح ہمارے دور میں ہم نے بلایا اور پورے ایوان کو ہم نے اعتماد دلوایا وہ آئیں یہاں پارلیمنٹ میں سب کو بریف کریں سی ایم کپی نے بریف کیا کہ کوئی عظم استحکام ان کے سامنے کوئی آپریشن کی بات نہیں آئی نہ انہوں نے منظوری بھی ہے جو امران خان کی پالیسی ہوگی وہ خیبر پختونقہ کی صبحی حکومت کی پالیسی ہوگی خیبر پختونقہ میں عوام کی مرسی کے بغیر کوئی آپریشن نہیں ہونے دیں گے آپریشن ضروری ہے تو پہلے پارلیمنٹ کو اعتماد ملیں عسکری قیادت آپریشن سے متعلق پارلیمنٹ میں بریفنگ دیں راہنما طریقہ انصاف علی محمد خان کی میڈیا سیگف دگو کہا آپریشن سے متعلق وزیراعلا خیبر پختونقہ سے بریفنگ لیں بانی پی ٹی آئی کی پالیسی ہی کپی حکومت کی پالیسی ہوگی ادھر مشہور اطلاع کے پی بریسٹر سیف کہتے ہیں وزیراعلا علی امین گھنڈاپور نے کسی قسم کے آپریشن کی حمایت نہیں کی اپکس کمیٹی میں عظم استقام پر بحث ہوئی فیصلہ نہیں ہوا تھا ایک شخص پارٹی سے ریکوست کرتا ہے کہ میں آپ کے جسے ہم عام الفاظ میں ٹکٹ کہتے ہیں آپ کے ٹکٹ پر لڑنا چاہتا ہے پارٹی اگری کرتی یہ دو پارٹی اس کے درمین ایگرمنٹ ہو گیا اب نہ تو پارٹی اس سے بیک اپ کر سکتی نہ کینڈیڈیٹ کر سکتی الیکشن کمیشن تو پکچر میں کوئی اختیار نہیں ہے یہ دو پارٹی کے ایگرمنٹ میں کیسے وہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ آزاد ہیں آپ فلان پارٹی سے ہیں ٹکٹ لکر پارٹی تبدیل کرنے والے پر آرٹیکل ترے سٹھے لاغو ہوگا جسٹس جمال خان مندخل کے مخصوص نشستوں سے متعلق کیس میں ریمارکس کہا کوئی کسی جماعت کا ٹکٹ دیتا ہے پھر اسے تبدیل نہیں کیا جا سکتا جسٹس ملی مختر نے کہا کوئی امیدوار پارٹی تبدیل نہیں کر سکتا تو الیکشن کمیشن کیسے آزاد قرار دے سکتا ہے جسٹس اتھر منلہ نے کہا انتخاب نشان کا پارٹی کی جانب سے انتخابات میں حصہ لینے سے تعلق نہیں جسٹس آئیشہ ملک نے کہا سوال یہ بھی ہے کہ حامد رزا کو پارٹی ٹکٹ پر الیکشن لڑنے سے کیوں رکا گیا الیکشن کمیشن اس معاملے کی تصدیق کرے تو کیس نیا رخ اختیار کر سکتا ہے سپریم کورٹ کا کام ہے کہ عوام کے حق ارادہی کا دفع کرے جسٹس منصور علی شاہ کے مقصود نشستوں سے مطالق اس میں ریمانکس کہا بنیادی سوال یہی ہے کہ الیکشن کمیشن کسی کو کیسے آزاد قرار دے سکتا ہے چیپ جسٹس نے کہا کہ بطور جج میرا حلف ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق چلوں گا جسٹس اتھر منلہ نے ریمانکس دیئے کہ آئین کا دفع کرنا ہے تو آئین کے مطابق ہی شفاف انتخابات ضروری ہیں بنیادی حقوق میں ووٹ کا حق اہم ترین ہے جسٹس آئیش ملک نے کہا کہ مقصود نشستیں متناسب نمائندگی کے اصول پر ہی مل سکتی ہیں چیپ جسٹس نے نماغس دیئے کہ کیا ہمیں آئین دوبارہ لکھنا شروع کر دینا چاہیے کراچی میں قیامت خیز کرمی شدت پچاس ڈگری سے بھی زیادہ محسوس کی جا رہی دو روز سے سمندری ہواوں کی بندش اور ہوا میں نمی بڑھنے سے شہری جسفی ہیٹ ویف سے دو چار پانی کے دم فراہمی تبیل لوڈ شیڈنگ نے زندگی مزید اجیرن کر دی دو روز کے دوران فٹ پات اور سڑکوں سے خاتون سمیت پچیس افراد کی لاشوں کو سرکاری ہسپتالوں میں پہنچایا کیا ایدی فاؤنڈیشن کے سربراہ فیصل ایدی کا کہنا ہے ایک ہفتے کے دوران سردخانوں میں لائے گئیں لاشوں میں تین سے چار گناہ اضافہ ہوا ملک میں مونسون ہوایں کل داخل ہوں گی اکم جلائے تک ملک بھر میں بارشوں کی پیش گوئی اٹھائی سے تیس جون کے دوران اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور، سیالکوٹ اور گجوالہ میں ارد بن فلڈنگ کا خطشہ محکم موسمیات کے مطاوق پنجاب، سن، خیور پختونخواہ بلوچستان، گلگٹ بلتستان کشمیر میں تیز ہواں اور بارش کا امکان ہے، جالہ باری اور موسطہ دار بارش کی بھی توقع بھارت میں شدید گرمی کے لہر نئے دلے میں گرمی کا چھوہ سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا ہیٹ ویف کے باعث علاقتوں کی تعداد تیرانوی ہو گئی خواتین اور موامر افراد ہیٹ شروک سے سب سے زیادہ متاثر دورانے ادت نکاح کیس میں سزا موطلی کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ ایڈیشنل سیشن جج افضل مجوکار ستائیس جون کو تین بجے فیصلہ سنائیں گے ادت نکاح کیس میں سزا کے خلاف مرکزی اپیلوں پر سماعت دو جولائد تک ملتوی دورانے سماعت بلیسٹر سلمان نے کہا جب سزا دینی ہو تب فٹہ فٹ اور اپیل پر دھیرے دھیرے شکایت کنندہ سے ہمدردی پتہ نہیں ان کی کیا مجبوری ہے پی ٹی آئی واحد پارٹی ڈیر سال میں تین بار انٹرو پارٹی الیکشن ہوئے عوامی نیشنل پارٹی کا الیکشن ہی نہیں ہوا اس کو بیس ہزار جرمانہ کیا کیا اپوزیشن لیڈر عمر ایوپ کی الیکشن کمیشن کے باہر میڈیا سے گفتگو کہا ایک ملک میں دو قوانی نہیں چلنے دیں گے چیرمن پی ٹی آئی بریسٹر گوھر بولے کے دیر سے انصاف بھی نائنصاف بھی ہے اسلام آباد ہائی کوٹ میں آڈیو لیکس کیس کی سامات حکومت کی ٹیلیکوم آپریٹرز پر ڈیٹا دینے پر پابندی خاتم کرنے کے استعداد جسٹس بابا سرطان نے روانکس دیئے کہ اس نے آئیچی کو کہا ہے کہ وارنٹس نہ لیں ایڈیشن اٹرنی جنرل نے کہا ایڈنسیاں براہرا سرویس پروبائٹرز سے ڈیٹا لے سکتی ہیں کہ اس کی مزید سامات غیر معینہ مدد تک ملتوی پنجاب کبینہ نے اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کسان کار کی منظوری دے دی اپنی چھت اپنا گھر پروگرام چودہ آگست کو لانچ کیا جائے گا دور دراز علاقوں میں ڈاکٹرز کی آرزی بنیادوں پر فوری تقراری کی بھی منظوری وزیر حالہ مریم نواز کی زیر صدارت کبینہ کا چار گھنٹے اجلاس چھپن نکاتی ایجنڈ پر ہار پنجاب سکھ آنند کارج میریج ریجسٹرار رولز دو ہزار چوبیس پنجاب سکھ آنند کارج میریج رولز دو ہزار چوبیس کی بھی منظوری بنیادی دہی مراکز صحت اور بعض تحصیل ہیڈکوارٹرز ہسپتالوں پر ڈاکٹرز کی آلاؤنس میں اضافہ ڈاکٹرز کو ساتھ ساڑھ ساتھ اور آٹھ ہزار تک نائٹ آلاؤنس ملے گا دور دراز تاگیونار ڈاکٹرز کے لیے روزانہ ایک ہزار روپے پیٹرل آلاؤنس پر اتفاق ٹی بی ہسپتال سرگودھا جبلی فیمل ہسپتال بہاولپور اور بزنگ ہسپتال لاہور کا انتظام منتقل کرنے کے ہدایت داتا دربار آئی ہسپتال کا انتظام دوبارہ پرائمری ایر سیکنڈری ہیلتھ کی سپورڈ آٹھ ممالکی اوورسیس پاکستانیوں کو جائیدات کی منتقلی اور دیگر ریونیو سرویسز کے لیے ریجسٹریشن ایکٹ انیس سو آٹھ میں ترامیم کی بھی منظوری وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا چلڈرن لائبریری کامپلیکس لاہور کا دورہ مریم نواز کالی کمرو ملائٹس پنکھے اور ایسی چلتا دیکھ کر برہم وزیر اعلیٰ نے چلڈرن لائبریری کامپلیکس سے بتالک رپورٹ طلب کر لی چلڈرن لائبریری کامپلیکس فنکشنل کرنے کے لیے فوری پلان تیار کرنے کا حکم ادھر وزیر اعلیٰ پنجاب کا کنٹرولڈ ایکسس کوریڈور بند روڈ منصورے کا دورہ سگیا انٹرچینج سے بابو سابو تک سرویس روڈز کا جائے سلیا وزیر اعلیٰ مریم نواز طریب کا بند روڈ پروجیکٹ کی جل تکمیل کا حکم کچھے کے جاکو ہتھیار ڈال دیں تو با کریں جو لوگ سنگین جرائے میں ملاوث نہیں ان سے بات چیت ہو سکتی ہے سینئر وزیر سن شرجیل انام میمن کہتے ہیں صدر آسیوری زرداری نے عوضہ سنبھالنے کے بعد پہلا اجلاس امن و آمان پر کیا سکھر میں کل کا اجلاس پہلی میٹنگ کا تسلسل تھا بھارتی ٹینس سٹار سانیا مرزا حج کی داگی کے بعد گھر باپس پہنچ گئیں سانیا مرزا کی ائرپورٹ پہنچنے کی تساوی سوشل میڈیا پر وائرل آزاد کشمیر کے زلہ حویلی کا ہوتا کے میرنگرم ٹیوریزم فیسٹیول جاری سیہوں اور مقامی افراد کی بڑی تعداد میں شکر اور پاپ موسیقی کے بیتاج بادشاہ مائیکل جیکسن کو اپنے مدداؤں سے بچھرے پندرہ سام بھید گائے دلوں کی دھڑکن تیز کرنے والے ان کے گیت آج بھی مدداؤں کی زبان پر ہیں